اسلام علیکم سٹورنٹس یہ ہمارے ساتھ الیکٹرونک کنفیگریشن ہے اس میں کچھ سٹورنٹس کو یعنی مسئلہ آتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پر ایک ویڈیو بنائیں تو یہاں پہ ہم اس پی ڈی ایف لکھیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس یعنی آربیٹل میں ہمارے ساتھ ٹو الیکٹرون ہے پی میں ہمارے ساتھ سکس ہے ڈی میں ہمارے ساتھ ٹین ہے اور اسی طرح ایف میں ہمارے ساتھ فورٹین ہے تو ہم یہاں پہ ون لکھتے ہیں ٹو تری فور اب یہاں پہ اس ٹو ہے تو ہم یہاں پہ یعنی ٹو ٹائم اس کو لکھتے ہیں اب پی ایس ٹو ٹائم لکھتے ہیں یعنی پی ایس پی ایس لکھتے ہیں اب ڈی پی ایس ٹو ٹائم لکھتے ہیں یعنی ڈی پی ایس تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ڈی پی ایس ڈی پی اس اور اسی طرح ایف ڈی پی اس ٹو ٹائم لگتے ہیں ایف ڈی پی اس ایف ڈی پی اس اب ہم یہاں پہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس ہمارے ساتھ یعنی 1 ہو گیا 2 3 4 5 6 7 8 اب ہم یعنی پی ہمارے ساتھ 2 نمبر پہ ہے تو ہم 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں 2 3 4 5 6 7 اب ڈی ہمارے ساتھ 3 نمبر سے سٹارٹ ہے تو ہم یعنی 3 سے سٹارٹ لیتے ہیں 3 4 5 6 اب ایف ہمارے ساتھ 4 سے سٹارٹ ہے یعنی 4 نمبر پہ ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 4 5 5 5 اب ہم یہاں پہ یعنی ایک ایلیمنٹ کی الیکٹران کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہم مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کاربن لیتے ہیں تو کاربن ہمارے ساتھ 12 کی برابر ہے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس ہے تو ہم فرس ٹائم لکھتے ہیں یعنی اس اس میں 2 الیکٹران ہے یہاں پہ دو نمبر پر بی ایس آتا ہے تو 2 ایس ٹو لکھتے ہیں اسی طرح پی لکھتے ہیں یہاں پہ 2 پی پی میں 6 الیکٹران ہے تو ہم یہاں پہ 6 لکھتے ہیں اب 3 ایس ٹو لکھتے ہیں اب ہم یہاں پہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ 12 کی برابر ہے یعنی 2 4 اور 6 10 اور 2 ہمارے ساتھ 12 کی برابر ہو گیا تو کاربن کے لیے ہم نے یعنی الیکٹران فائنڈ کیا اب ہم زنگ کے لیے لیتے ہیں زنگ ہمارے ساتھ یعنی 30 کی ایکل ہیں تو ہم اگین یہ ٹرک یوز کرتے ہیں 1 ایس ٹو 2 ایس ٹو 2 پی سکس 3 ایس ٹو ایس ٹو اس ٹو لکھتے ہیں اب ڈی کی باری ہے تو ہم یعنی 3 ڈی ٹن لکھتے ہیں اب کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ٹرکی کی ایکل ہے یعنی 2 اور 2 4 ہو گیا 4 اور 6 10 ہو گیا 10 2 12 12 اور 6 18 18 اور 2 ہمارے ساتھ 20 کی برابر ہو گیا اور اسی طرح 20 پلس 10 ہمارے ساتھ 30 کی برابر ہو گیا تو یہ تا زنگ کی الیکٹرونک کنفیگیریشن تو یہ تا ہمارے ساتھ آج کا ویڈیو جو ہم نے یہاں پہ آپ لوگوں کو اس پی ڈی اپ کے بارے میں بتایا thank you for watching